فیلم سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے پاس سال پہلے گوڈزیلا اور کانگ کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے بعد گوڈزیلا کانگ کو ہرا کے سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا تھا اس کے بعد گوڈزیلا کا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا جزیرہ دکھایا جاتا ہے جو کانگ کا گھر تھا اس کے بعد ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کانگ سائز میں بہت بڑا ہو چکا ہے کانگ وہاں اپنی زندگی بہت مزے میں گزار رہا تھا پھر ہمیں ایک بچی دکھائے جاتی ہے جو کانگ کو بہت پسند تھی اور اس کی دوست تھی وہ بچی نہ تو سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی پھر اچانک کانگ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ایک درخ کو کھاڑ کے اسمان کی طرف پھیکتا ہے جس سے اسمان میں بنی انرڈی والڈ ٹوٹ جاتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کانگ کو شہر کی نیچے رکھا گیا تھا تاکہ گورزیلا وہاں پہ پھر سے نہ آ جائے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو بھاپ لیتے ہیں اس لیے دوبارہ آپس میں نہ لڑ پڑیں کانگ سائز میں کافی بڑا ہوتا جا رہا تھا اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا جائے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ایک کمپنی میں ہیکر کا کام کرتا تھا وہ کمپنی بہت موڈرن چیزیں بنایا کر دی تھی لیکن اس لڑکے کو کمپنی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا تھا کہ کمپنی کوئی ایسی چیز بنا رہی ہے جو انسانیت کے لیے خطرناک ہے وہ کمپنی کا سارا ڈیٹا چوری کر لیتا ہے جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی ایک بہت بڑی چیز کو ہانگ کانگ شفٹ کر رہی ہے اتنے میں وہاں الارم بجنے لگتا ہے اور یہ الارم گوڈزیلا کی آمد کا سگنل تھا گوڈزیلا سمندر سے بہار آ کر ہر طرف تباہی بچانا شروع کر دیتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ گوڈزیلا ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ تو انسانوں کا محافظ تھا یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گوڈزیلا کے پاس ایک نیوکلیر پاور ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ پوری کمپنی کو تباہ کر دیتا ہے پوری دنیا میں خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ گوڈزیلا واپس آ گیا ہے لیکن اس دفعہ وہ انسانیت کو بچانے نہیں بلکہ ان کا دشمن بن کر آیا تھا دوسری طرف کمپنی کا مالک میڈیا کو بتاتا ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ہم بہت جلد ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے گوڈزیلا کا مقابلہ کیا جا سکے یہ نیوز ٹی وی پر ایک لڑکی بھی دیکھ رہی ہوتی جس کا نا میڈیسن ہوتا ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ گوڈزیلا گھسے میں واپس آیا ہے وہ اس نیوز کو بکواس سمجھتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گوڈزیلا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ گوڈزیلا کو اچھے سے سمجھتی تھی میڈیسن اپنے فادر کے پاس جا کے یہ بحث کرتی ہے کہ گوڈزیلا ایسا نہیں کر سکتا یقیناً اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے میڈیسن کا باب اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سارے کیریچرز انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں ان کا مور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اس کے بعد میڈیسن وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ گھر جا کے ہیکر کی ویڈیو کلپ سنتی ہے اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اس ہیکر سے جا کر ملے گی وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا چکر ہے اور گوڈزیلا کیوں اتنے گصے میں آگیا ہے اور پتہ نہیں اس نے اس کمپنی کو کیوں تباہ کیا اس کے بعد کمپنی کا مالک ڈاکٹر نیتھن سے جا کر ملتا ہے ڈاکٹر نیتھن ایک سائنس دان ہوتا ہے کمپنی کا مالک ڈاکٹر نیتھن کو جا کر بتاتا ہے کہ آپ کا جو کانسیپٹ تھا ہالو ارتھ والا وہ بالکل صحیح تھا اور اسی جگہ پہ گوڈزیلا اور کانگ جیسے کیریچرز پیدا ہوتے ہیں دراصل ڈاکٹر نیتھن نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زمین کے اندر ایک اور زمین جسے ہالو ارتھ کہتے ہیں یہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی اور یہی جگہ ان کیریچرز کی طاقت کا ذریعہ ہے اس کے بعد کمپنی کا مالک ڈاکٹر نیتھن کو ایک اور آدمی سے ملاتا ہے کمپنی کا مالک ڈاکٹر نیتھن کو بتاتا ہے کہ ہم نے ہالو ارتھ کے اندر ہی ایک انرجی سورس ڈھونڈ لیا ہے ہمیں یہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہالو ارتھ دراصل کہاں پر ہے جس طرح ہم سورج سے انرجی لیتے ہیں اسی طرح ہالو ارتھ میں ایک سورس ہے جس سے یہ کیریچرز انرجی لیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس انرجی سورس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایزلی کورزیلا کا مقابلہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے کیسے کیونکہ کچھ سال پہلے میری بھائی نے بھی وہاں جانے کی کوشش کی تھی اور وہ اسی کوشش میں مر گیا ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہالو ارتھ میں کشش سکل نہیں ہوتی جو بھی چیز وہاں پہ جاتی ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں ہماری کمپنی نے ایک ایسی کار بنائی ہے جس کی مدد سے ہم وہاں جا سکتے ہیں کمپنی کا مالک یہ بتاتا ہے کہ ہر کیریچر میں ایک قابلیت ہوتی ہے جس سے وہ اپنا گھر ڈھونڈ سکتا ہے اسی لئے ہم کونگ کی ہیلپ لیں گے اس کے بعد ڈاکٹر نیتھان اپنی فیمل لکٹر فرینڈ سے ملتے ہیں وہ کونگ کی دیکھ بھال کرتی تھی ڈاکٹر نیتھان اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کونگ کو اس کے گھر پہ بھیجنا چاہیے کیونکہ اس کا گھر ہالو ارتھ میں ہے اور ہم زیادہ دیر تک اس کو یہاں پہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں اگر کونگ یہاں سے نکل بھی گیا تو گوٹزیلا اس پہ حملہ کر دے گا اسی لئے کونگ ہلو ارتھ میں محفوظ ہے تھوڑی دیر بحث کے بعد وہ فیمل لکٹر رازی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا پھر وہ لوگ پوری اپنی بٹیلین کے ساتھ کونگ کو اس کے گھر چھوڑنے نکل پڑتے ہیں کونگ کو زنجیروں سے بان کے رکھا گیا تھا کونگ کی دوست وہ چھوٹی بچی اس سے سائن لینگویج میں بات کرتی ہے وہ چھوٹی بچی فیمل لکٹر کو بتاتی ہے کہ کونگ کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے بٹیلین کا کمانڈر یہ کہتا ہے کہ ہم گوڈزیلا کے راستے سے نہیں جائیں گے ہم دوسرے راستے سے جائیں گے تاکہ گوڈزیلا حملہ نہ کر سکے فیمل لکٹر جہاں پر یہ کہتی ہے کہ ہاں ہمیں بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ گوڈزیلا اور کونگ بہت پرانے جانی دشمن ہیں اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آگے تو قیامت بڑپا کر دیں گے دوسری طرف ہمیں وہ میڈیسن دکھائی جاتی ہے جو اپنی دوست کو لے کر اس ہیکر سے ملنے جا رہی ہوتی ہے ہیکر ان دونوں کو یہ بتاتا ہے کہ کمپنی ایک بہت بڑی چیز بنا رہی ہے جسے بنانے کے بعد اسے ہانگ کونگ شفٹ کر دیا جائے گا گوڈزیلا کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تھی اس لئے اس نے بہار آ کر پوری کمپنی کو تباہ کر دیا پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کونگ والی شپ میں الارم بجھنے لگتا ہے وہ بچی فیمل ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ گوڈزیلا آ رہا ہے ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ کیونکہ اب گوڈزیلا آ رہا ہے اس لئے ہمیں کونگ کو بھی آزاد کر دینا چاہیے کونگ گوڈزیلا سے لڑ کے ہم سب کو بھی بچا لے گا پھر گوڈزیلا سمندر سے بہار آ کر ایک کشتی کو تباہ کر دیتا ہے جب کونگ کو پتا چلتا ہے کہ گوڈزیلا آ رہا ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے لیکن اس کو تو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا پھر بٹیلین والے گوڈزیلا پر راکٹوں سے حملہ کرتے ہیں جس کا اس پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اس کے بجائے گوڈزیلا بٹیلین کے ہوایے جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے تباہ کرنے کے بعد وہ کونگ کی شپ کی طرف بڑھا ہوتا ہے پھر گوڈزیلا ساری شپ کو تباہ کر دیتا ہے اور کونگ والی شپ کو پلٹ دیتا ہے جس کی اویرہ سے وہ لوگ اور کونگ سمندر میں دوبنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کونگ کی زنجیریں کھول دیتے ہیں پھر اس کے بعد کونگ اور گوڈزیلا کے غمیسان کی جنگ ہوتی ہے جس کے بعد کونگ اور زیلا کو سمندر میں نیچے پھیک دیتا ہے پھر کونگ شپ کو سیدھا کر دیتا ہے تاکہ سب کی جان بچ سکے لیکن گوڈزیلا اب تک مرا نہیں تھا گوڈزیلا اس شپ کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں وہ بچی تھی کانگ یہ دیکھ لیتا ہے وہ ایک شپ سے دوسری شپ پہ جمپ کر کے بچی والی شپ پہ پہنچ جاتا ہے یہاں پہ کانگ گوڈزیلا کو ایک زوردار مکہ مارتا ہے یہاں پہ گوڈزیلا بھی فائٹ بیک کرتا ہے اور کانگ کو گھوسا رسید کرتا ہے جس کے ویرے سے کانگ نیچے گر جاتا ہے اور کانگ پھر اٹھتا ہے اور گوڈزیلا کو مارتا ہے جس کے ویرے سے گوڈزیلا سمندر میں جا کے گرتا ہے اور اس کو بہت خصہ آتا ہے پھر گوڈزیلا اپنی نیوکلئیر پاور کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھ کر کانگ اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں کود جاتا ہے گوڈزیلا کی نیوکلئیر پاور کی لائٹ سب طرف پھیل جاتی ہے سب لوگ اس کو دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوڈزیلا کتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے پھر کانگ اور گوڈزیلا کے سمندر کے اندر ہی جنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے گوڈزیلا تو پانی کے اندر سانس لے سکتا تھا لیکن کانگ ایسا نہیں کر سکتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کانگ یہ بازی ہار جائے گا گوڈزیلا کانگ کو سمندر کی گہرائیوں کی طرف لے کے جا رہا تھا فیمل ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ ہمیں کانگ کی مدد کرنی چاہیے ورنہ یہ گوڈزیلا اسے مار ڈالے گا پھر وہ لوگ بہت سارے راکٹ سمندر کی طرف فائر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کانگ اپنی جان بچاتے ہوئے سمندر سے باہر آ جاتا ہے پھر ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے کہ یہ مشینز یہ انجنز سارے آف کر دو اور تاکہ گوڈزیلا کو یہ لگے کہ ہم ہار چکے ہیں پھر بیٹیلین کمانڈر یہی کرتا ہے اور سب آف کر دیتا ہے پھر گوڈزیلا پانی سے نکل کے کانگ کی طرف بہت غصے سے دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے فیمل ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہم اگر آگے بڑھے تو گوڈزیلا پھر سے حملہ کر دے گا وہ یہ سوچ میں پڑھ جاتی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں اور کانگ کو کیسے لے کے جائیں ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے کہ ہم اسے اڑا کر لے کے جائیں گے دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میڈیسن اپنے دوست کے ساتھ اس کمپانی میں گز جاتی ہے وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کمپانی آخر ایسا کیا بنا رہی ہے جس سے گوڈزیلا کو اتنا گزہ آیا وہاں پر ان لوگوں کو جانوروں کے بہت بڑے بڑے انڈے ملتے ہیں جیسے ہی انہیں انڈے ملتے ہیں ان کی پیچھے رہ کے دروازے لوک ہو جاتے ہیں وہ لوگ جہاں پر لوک ہوئے تھے وہ ایک مشین تھی جو ان لوگوں کو انڈوں کے سمیت بہت تیزی کے ساتھ ہانگ کانگ لے کے جا رہی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹیلینز ہولیکاپٹرز کے ذریعے کانگ کو ہلو اٹھ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ کانگ کو کہتے ہیں کہ تم اپنے غار میں جالے جاؤ لیکن وہ وہاں نہیں جاتا وہ لوگی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس بچی کے ذریعے کانگ کو کہیں گے کہ وہ وہاں چلا جائے کیونکہ وہ بس بچی کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا اور جب وہ بچی اس سے کہتی ہے تو کانگ وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کانگ اپنے غار کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور یہ لوگ بھی اپنی انٹی گریوٹی کار کی مدد سے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ہولو ارتھ ایک الگ طرح کی دنیا تھی اور وہاں بھی مختلف قسم کی کریچرز تھے ان کے پاس انٹی گریوٹی کار ہوتی ہے اس لیے ان کی جان بچ جاتی ہے ایک فلائنگ کریچر ان کی کار پر حملہ کر دیتا ہے وہ کریچرز بچی پر بھی حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن کانگ اسے پکڑ کے مار ڈالتا ہے وہ اس کا سر کارڈ ڈالتا ہے پھر کانگ آگے بڑھنے لگتا ہے ہولو ارتھ میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ پتر بھی دوسری طرف میڈیسن اور اس کے دوست ہانگ کانگ پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں پہ ان لوگوں کو کمپانی کے راس کے بارے میں پتہ چل جاتے ہیں انہوں نے گورڈزیلا کو مارنے کے لیے ایک اور گورڈزیلا بنا ڈالا تھا اس گورڈزیلا کو میگا گورڈزیلا بتایا جاتا ہے اس کو وہی آدمی کنٹرول کر رہا تھا جس کو مووی کے شروع میں ڈاکٹر نیتھن سے ملایا گیا تھا اس کی طاقت کو چیک کرنے کے لیے اس کے سامنے سکل کرولر شہوڑا جاتا ہے میگا گورڈزیلا اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو مار ڈالتا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے انہیں میگا گورڈزیلا کو چلانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت تھی اور وہ طاقت صرف ہالو ارد میں موجود تھی اور یہی وجہ دی کی کمپانی کا مالک ہالو ارد میں وہ طاقت ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ میگا گورڈزیلا کو دوبارہ زندہ کر سکے اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ میگا گورڈزیلا زندہ ہو گیا ہے میگا گورڈزیلا کے زندہ ہوتے ہی گورڈزیلا اسے محسوس کر لیتا ہے اور ہانگ کانگ جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے ہالو ارد بہت خوبصورت جگہ تھی اور اس میں انرجی سورٹس ایک پہاڑ کے اندر ہوتا ہے کانگ اس پہاڑ کی طرف جاتا ہے اور اس کا دروازہ کھول دیتا ہے اور زور سے دھارتا ہے کانگ کو وہاں پر ایک کلہاری ملتی ہے اور یہ کوئی معمولی کلہاری نہیں تھی جو کہ گورڈزیلا کے باڈی سے بنائی گئی تھی یہ کلہاری بہت طاقتور ہوتی ہے کانگ اس کلہاری کو لے کے ایک جگہ پہ بادشاہ کی طرح بیٹھ جاتا ہے گورڈزیلا ہانگ کانگ پہنچ چکا تھا اور اب وہ میگا گورڈزیلا کی طرف بڑھ رہا تھا شہر میں سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دردر بھاگنے لگتے ہیں دوسری طرف کانگ کو انرجی سورٹس مل جاتی ہے اور وہ انرجی سورٹس اس کی کلہاری کو بھی چارج کر سکتا ہے وہ کلہاری چارج ہونے کے بعد ہی چل سکتی تھی دوسری طرف گورڈزیلا کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ ہلو ارت میں کوئی آیا ہے وہ اپنی نیوکلئر پاور زمین پہ مارتا ہے جو زمین کو چیرتے ہوئے کانگ کی طرف پہنچ جاتی ہے کمپنی کی ایک مالک چلاکی سے انرجی سورٹس کا تھوڑا سا حصہ اپنی کمپنی کی طرف بھیج دیتی ہے تاکہ میگا گورڈزیلا کو زندہ کرا جا سکے فیمل ڈاکٹر اسے ایسا کرنے سے مانا بھی کرتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتی جب اس لڑکی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ گورڈزیلا آنے والا ہے تو وہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کانگ ان کی گاڑی کو پکڑ کر تباہ کر دیتا ہے کانگ اپنی کلہاری لے کے گورڈزیلا سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نوکلئر پاور کے ذریعے گورڈزیلا نے کانگ کو لڑنے کا اشارہ دیا تھا کانگ وہاں سے ہانگ کانگ مہت جاتا ہے اور گورڈزیلا پہ لیکن اس کی کلہاری ایک بیلڈنگ میں پھنس جاتی ہے موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورڈزیلا کانگ کو زمین پہ گرا دیتا ہے ان کی بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے گورڈزیلا کئی بار اپنی نوکلئر پاور کا بھی استعمال کرتا ہے لیکن کانگ بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کرتا ہے پھر کانگ اپنی کلہاری نکال کے گورڈزیلا پہ حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے پھر گورڈزیلا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی نوکلئر پاور کا استعمال کر کے کانگ کو دور پھیکتا ہے کانگ اپنی کلہاری کا استعمال کرتے وہ اس پاور کو اپنی طرف آنے سے روک دیتا ہے ان کی بیچ میں بہت دیر تک لڑائی چلتی رہتی ہے کیونکہ گورڈزیلا بہت طاقتور تھا اس لئے کانگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا گورڈزیلا کانگ کو زخمی کر کے وہاں پر پھیک دیتا ہے اور اس کے سینے پر پیر رکھ کے دھارنے لگتا ہے کانگ بھی اس کو دیکھ کر دھارنے لگتا ہے پھر گورڈزیلا کانگ کو وہیں پہ چھوڑ کے جانے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے اونر کو وہ انرجی سورس مل چکا تھا جس سے وہ میگا گورڈزیلا کو جگہ دے جب گورڈزیلا میگا گورڈزیلا کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ان کی بیش میں بہت لڑائی ہوتی ہے میگا گورڈزیلا بہت طاقتور تھا اس لئے گورڈزیلا ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا میگا گورڈزیلا گورڈزیلا کو بہت مارتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے دوسری طرف میڈیسیم میگا گورڈزیلا کی پاور کو ببرن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ سارے مشینز میں پاسورڈ لگے ہوئے تھے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کونگ بہت زخمی تھا اور مرنے ہی بالا ہوتا ہے وہ بچی کونگ کے دل کی دھڑکن سنتی ہے جو آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی وہ سب کو یہ بات بتاتی ہے ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ہمیں کونگ کو بچانے کے لیے اسے بجلی کا ڈھٹکا دینا ہوگا اور وہ کونگ کو یہ جھٹکا انٹی گریویٹی کار سے دیتے ہیں کونگ کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے بچی اشاروں میں کونگ کو کہتی ہے کہ گوڈزیلا ہمارا دوست سے دشمن نہیں ہے اور کونگ گوڈزیلا کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے پھر میگا گوڈزیلا اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے گوڈزیلا کو مارنے ہی بالا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کونگ آ جاتا ہے وہ گوڈزیلا کو بچا لیتا ہے گوڈزیلا کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے اور کونگ کو مل کر ہی لڑنا پڑے گا میگا گوڈزیلا اتنا طاقتور تھا کہ ان دونوں پر بھاری پڑ رہا تھا اتنی دیر میں کونگ کو اپنی کلہاری دکھتی ہے لیکن وہ چارج نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی اسی کلہاری سے میگا گوڈزیلا پر حملہ کر دیتا ہے میگا گوڈزیلا کونگ کو بہت مارتا ہے لیکن وہ بس اسے ماری ڈالنے والا ہوتا ہے کہ کونگ اسے روک لیتا ہے میڈیسان اور اس کے دوستوں سے مشین بن نہیں ہو رہی تھی جس سے وہ میگا گوڈزیلا کی پاور بن کر سکیں پھر وہ لوگ مشین پر پانی ڈال دیتے ہیں جس سے میگا گوڈزیلا تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جاتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوڈزیلا کونگ کی کلہاری کو چارج کر دیتا ہے کونگ کے پاس طاقت آ چکی تھی اس لیے وہ میگا گوڈزیلا کو تباہ کر دیتا ہے اس کے ہاتھ پیہ توڑ دیتا ہے اور اس کے باڈی کے ٹکرے ٹکرے کر دیتا ہے وہ میگا گوڈزیلا کا سر بھی اکھار کر پھیک دیتا ہے کیونکہ میگا گوڈزیلا مر چکا تھا اس لیے سب کچھ نورمال ہو جاتا ہے لیکن گوڈزیلا دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے کونگ بھی اپنی کلہاری لے کے اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کری تھی اس لیے وہ آپس میں نہیں لڑتے اور زلہ سمندر میں واپس چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا کونگ ہمیشہ کے لیے ہالو ارت میں چلا جاتا ہے اور اس بچی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے